آرمی چیف کی تیناتی روکنے سے متعلق درخواست ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سب کو سرپرائز دے دیا امپورٹڈ سرکار کی ایک اور سازش پکڑی گئی نواز شیف کی اپنا آرمی چیف لگانے کی خواہش ایک بار پھر ادھوری رہ گئی سب کچھ اچھا نہیں نئے آرمی چیف کی تیناتی کا روکنے کے لیے درخواست کس نے دے دی کون نئے آرمی چیف بنانے پر پریشر بنانا چاہتا ہے نواز شیف کا پہلے ہی دن نئے آرمی چیف سے کیوں اختلاف ہوتا شہباز حکومت پر سوال اٹھنا شروع ہو چکا پہلے لیکشن کرانے ہیں تو ادم اتماد کا راستہ موجود ہے امران خان کو بہت بڑی آفر مل گئی حکومت کا خان سے ایک غیر رسمی رابطہ ہوا نواز شریف خود ایک بڑے جال میں پھس چکا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امران خان کیسے یہ جنگ جیت چکا خان صاحب نیکسٹ وزیر آزم ہے تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن گئی مبارک ہو اس ٹاپک کا بقائدہ آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام شہباز حکومت ایک بڑی سپورٹ کھو چکی تحریک انصاف ایک بر پھر سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی امران خان کے پاس حکومت گرانے کا ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا اسی ویک میں ایک بڑا سرپرائز ملنے والا ہے امپورٹر سرکار کی چٹنگ پکڑی گئی خود ہی نئے چیف صاحب کو متنازہ بنانے کی سازش کر ڈالی یا کچھ اور ناظرین اس ویڈیو کو شروع سے شروع کرتے ہیں نواز شریف کا نئے آرمی چیف سے پہلے ہی دن پھرڈا کیوں شروع ہو چکا نواز شریف اپنا ذہنی توازن کیوں کھو بیٹھا ہے گوال منڈیلا کسی حال میں خوش کیوں نہیں ناظرین اکرام جنرل جہانگیر کرامت کو گھر بھیجنے کے بعد نواز شریف کو ایک اور مرضی کے آرمی چیف کی تلاش تھی سنیارٹی لسٹ میں جنرل علی کلی خان سہرے فریس تھے وہ نہایت شاندار فوجی کریئر کے ساتھ آرمی چیف کے لیے موضوع ترین افیسر تھے نارمل حالات میں یہ تقریباً تیہ تھا کہ جنرل علی کلی خان ہی اگلے آرمی چیف ہوں گے لیکن جنرل جہانگیر کرامت کے وقت سے پہلے عہدہ چھوڑ دینے کے باعث حالات بدل گئے اور جنرل علی کلی خان نواز شریف کی پسندیدہ شخصیت نہ رہے اس کی کئی وجہات تھیں ناظرین اکرام دراصل نواز شریف کو چہلی نصار علی خان اور ان کے بھائے جنرل لٹار افتخار علی خان کے جانب سے جنرل علی کلی خان کے بارے میں منفی طور پر فیٹ کیا گیا نواز شریف کو بتایا گیا کہ سیاسی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان کے سیاسی ازائم ہو سکتے ہیں انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ علی کلی کو آرمی چیف لگانے کے نتیجے میں سیف اللہ فیملی اور گوھر آیوب خان کا خاندان طاقت پر رہو جائے گا اور وقت پڑھنے پر نیچہ دکھانے کی پوزیشن میں ہوگا نواز شریف کو یہ کہہ کر بھی ڈرائے گیا کہ جب جہانگیر کرامت کو ہٹایا گیا تھا تو کور کمانڈر کانفرنس میں علی کلی خان نے ٹیک آور کی تجویز دی تھی ناظرین اکرام یہ بھی کہا گیا کہ علی کلی خان ایک موقع پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سیاست دان جیسے ملک چلا رہے ہیں اس سے بہتر تو ہم چلا سکتی ہیں ان تمام چیزوں کے بنیاد پر نواز شریف ڈر گئے اور علی کلی خان کو آرمی چیف نہ بنانے کا فیصلہ کیا بہت بعد میں نواز شریف کو پتا چلا کہ علی کلی خان کے بارے میں پھلائے گئی تمام باتیں غلط تھیں اور یہ کہ ان کے میلٹری سیکٹری جہد نصار علی خان کے بھائی جنرل افتخار علی خان علی کلی کا پتہ کٹ کے اپنی ذاتی پرانی لڑائی کا بدلہ لے رہے تھے ناظرین اکرام خیر بڑے چاؤ کے ساتھ جنرل مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا اور امید باندھی گئی کہ اتنے سالوں کے بعد فوج کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہوں گے کیونکہ نواز شریف پہلی بار اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا رہے تھے سنا ہے کہ چہدی نصار نے تقرر سے پہلے پرویز مشرف کی نواز شریف سے متعدد خفیہ ملاقاتیں بھی کرائیں جس میں پرویز مشرف نے یہی تاثر دیا کہ بوس جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا آپ بس فکر ہی نہ کریں مرضی اور حکمرانی آپ ہی کی چلے گی جنرل پرویز مشرف جو ہی آرمی چیف بنے تو گویا وہ تو کوئی اور ہی پرویز مشرف تھے بہت شروع میں ہی نواز شریف کے ان سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے اور دا سنبھالتے ہی پرویز مشرف نے اپنے تمات کے لوگوں کو اہم عہدوں پر لگانے کا کام کیا جنرل محمود کمانڈر ٹین پچ جنرل محمود کمانڈر ٹین کور جنرل عزیز سی جی ایس جنرل مظفر عثمانی کور کمانڈر کراچی اس کے علاوہ بھی کئی اہم تکریاں انہوں نے آتے ہی کر ڈالیں نواز شریف کا ماتھا ٹیکنا پرویز مشرف سے انہوں نے ذکر بھی کیا لیکن انہیں مطمئن کر دیا گیا مطمئن ہونے والے نواز شریف کہاں تھے انہیں بھی ایک اہم تیاناتی اپنی مرضی سے کر کے بیلنس کرنے کا خیال آیا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر نئی تکرری کے لیے انٹرویو طلب کر لیے گئے جہاں پرویز مشرف شکست کھا گئے اور کوشش کے باوجود بھی اپنا آدمی نہ لگوا سکے ناظرین اکرام نواز شریف نے اپنے اعتماد کے آدمی جنرل زیاد دین بٹ کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گاہے گاہے پرویز مشرف سے نواز شریف کے کئی اخلافات ہوتے رہے ایک بار بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجپائی کا وہگا بورڈر پر جا کر استقبال کرنے سے انکار پر نواز شریف پرویز مشرف سے نراز ہو گئے ایک بار نواز شریف نے دو سینئر فوجی افسران کی برطرفی اور نجم سیٹھی کے کورٹ مارشاللہ کی فرمائش کی پرویز مشرف کے انکار پر پھر انبن ہو گئی اس طرح کی کئی مثال چلتے رہے اور پھر کارگل ہو گیا ناظرین اکرام کارگل جب ہو رہا تھا تو نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان اس موضوع پر شاید اتنا بڑا اختلاف نہ تھا لیکن جب مشن ناکام ہو گیا تو یہی سب سے بڑا اختلاف بن کے سامنے آیا کوئی شکست کی ذمہ داری خود پر لینے کو تیار نہ تھا بہت بڑا اختلاف ہو جانے کی وجہ بھی نواز شریف اور پریز مشرف اپنے اپنے حدوں کو بچانے میں کامیاب رہے اور مشکل وقت کسی نہ کسی طرح ٹل ہی گیا پیمانہ لبریز کرنے والا آخری قطرہ جنرل تاریخ پرویز کا تنازہ ثابت ہوا جب کور کمانڈر کو اٹھا جنرل تاریخ پرویز جنہیں جنرل ٹی پی بھی کہا جاتا تھا نے نواز شریف سے خفیہ طور پر ملاقات کی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو پتا چلا تو انہوں نے نواز شریف سے جنرل ٹی پی کی برطرفی کی اجازت طلب کی یا یوں کہیں کہ برطرفی سے متعلق اگاہ کیا ناظرین اکرام نواز شریف نے بادل نخوستہ خاموشی اختیار کر لی مسئلہ تب ہوا جب اگلے دن کے اخبارات میں خبر لگی نواز شریف سے ملاقات کرنے کی پاداش میں جنرل ٹی پی کو فارغ کر دیا گیا اس خبر پر نواز شریف کو بہت سبکی بلکہ حد تک محسوس ہوئی انہوں نے آئی ایس پی آر سے خبر کی تردید چھایا کرنے کا مطالبہ کیا نواز شریف کے سرار کے باب جو تردید چھایا نہ ہوئی تو ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے جنرل مشرف کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ناظرین اکرام نواز شریف نے مشرف کو کیا ہٹانا تھا انہیں خود ہی پہلے وزیراعظم ہاؤس اور پھر ملک چھوڑنا پڑ گیا سوال یہ ہے کہ ان تجربات سے نواز شریف نے کیا سیکھا بعد میں جنرل رحیل شریف اور جنرل کمر جوید باجوہ کو خود انہوں نے آرمی چیف لگایا اور ان سے بھی تعلقات خراب رہے جنرل باجوہ کو تو وہ اپنے کرسی چھن جانے کی وجہ قرار دے رہے اب ایک بار پھر وہ آرمی چیف لگانے جا رہے ہیں خدا خیر کرے لیکن اب جیسے ہی نئے آرمی چیف کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اس کا خان سے مسئلہ ہے یہ ٹھیک بات نہیں یہ نئے آرمی چیف پر پریشر بنانے کی کوشش ہے ناظرین اکرام آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سب کو سرپرائز دے دیا سندھ ہائی کورٹ نے آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق درخواست مسترد کرتے ہوئے درخواست خوزار پر جرمانہ بھی آئیت کر دیا عدالت نے آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق شہری شبیر اسلم کی درخواست مسترد کی سندھ ہائی کورٹ نے درخواست خوزار شبیر اسلم پر دس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ہمارا کام چیف آرمی سٹاف کی تائناتی روکنا یا تائنات کرنا نہیں ہے ناظرین اکرام آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق درخواست سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ سب کو سرپرائز دے دیا سندھ ہائی کورٹ نے آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق درخواست مسترد کرتے ہوئے درخواست خوزار پر جرمانہ بھی آئیت کر دیا عدالت نے آرمی چیف کی تائناتی روکنے سے متعلق شہری شبیر اسلم کی درخواست مسترد کی سندھ ہائی کورٹ نے درخواست خوزار شبیر اسلم پر دس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کر دیا عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ہمارا کام چیف آف آرمی سٹاف کی تائیناتی روکنا یا تائینات کرنا نہیں ہے ناظرین اکرام مزید اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ